سابق سپیکر سملی شاہ غلام قادر نے کہا کہ سوئی ہوئی آزاد کشمیر کی حکومت عوام کے لیے وبالے جان بنتی جا رہی ہے حکومت عوام کو آٹا تک فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر نے کہا کہ سوئی ہوئی آزاد کشمیر کی حکومت عوام کے لیے وبالے جان بنتی جا رہی ہے فوری طور پر آزاد کشمیر کے تمام آٹا ڈیپو پر آٹے کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے سستے دامو پر آٹا فراہم کیا جائے مشکل کی ہر گڑی میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے وزیراعظم آزاد کشمیر اگر سوئے ہوئے جاگے ہیں تو فوری طور پر آزاد کشمیر کے عوام کو آٹے کی فراہمی یقینی بنائے اگر نہیں جاگے تو جا کر استیفہ دیں تاکہ عوام کی مشکلات کا مداوہ کرنے والا کوئی اور آ سکے پیسے کے زور پر وزیراعظم بننے کے بعد آزاد کشمیر کے عوام کی مشکلات بھول چکے ہیں ہر کوئی امیر نہیں جو مہنگ دامو آٹا خرید سکے سستی شورت کے لیے سوشل میڈیا پر عوام کا مسیخہ نہ بنے عوام ہی کی وجہ سے حکومت چل رہی ہے عوام کے ساتھ نہ انصافی نہ کریں مشکل کی اس گھڑی میں عوام کا ساتھ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے